اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک تکنیکی اصول جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں جس سے رومن گنتی آپ کو لکھنا نہائیت ہی آسان ہو جائے گی تو آئیے چند علامتیں ہیں جو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی ذہن نشین کرنی پڑیں گی ون کو رومن گنتی میں یوں لکھا جاتا ہے دو یوں تری اس طرح سے اور یہ فائیو آگے فور کی علامت نہیں آپ کو ابھی بتا رہے فائیو کی ٹین ففٹی ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ یہ آپ نے ان شکلوں کو یاد کر لینا ہے تو آپ ایک سے ہزار تک گنتی جو ہے وہ لکھنے میں کامجاب ہو جائیں گے تو آئیے کیسے اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے رومن گنتی کا اور یہ دو اور یہ تین چار کی علامت نہیں ہے جو علامتیں یہ آپ کو یاد کرنے کے لیے کہی گئی ہیں انہی میں سے چار جو ہے وہ تیار ہوگا اور اس کا اصول یہ ہے کہ پانچ کی علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے یہ دیکھیں یہ ہے پانچ کی علامت اب یہاں پر آپ کو چار چھے اور سات آٹھ نو یہ بنے ہوئے نہیں نظر آ رہے ان کی علامتیں ترتیب سے نہیں لکھی گئی کیوں نہیں لکھی گئی کیونکہ اسے آپ خود سے تیار کریں گے ایک اصول کے مطابق کوئی بھی علامت ہے یعنی اس میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف لکھتے ہیں تو اس میں سے مائنس ہو جائے گی اور اس طرف لکھتے ہیں تو اس میں پلس ہو جائے گی اب دیکھیں پانچ ہے یہ رومن گنتی کا تو اگر میں اس کے اس طرف ایک لکھ دوں تو ایک پانچ میں سے مائنس ہو گا تو کیا بن جائے گا چار لہٰذا چار کی علامت یہ آگے آگے ہے چھے تو آپ کو بتایا علامت کے دائیں طرف جو لکھیں گے آپ وہ پلس ہو جائے گا تو اگر ہم اس کے اس طرف ایک لکھ دیں تو یہ چھے ہو جائے گا اس طرح سے اب پانچ کے آگے اگر ہم دو لکھنے رومن گنتی کا تو پانچ اور دو سات ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے سات اب آگے دیکھیں آپ آٹھ اور نو ہے جس کی علامت ہم نہیں جانتے تو لہٰذا پانچ میں اگر ہم یہ تین کی علامت جمع کر دیں اس طرح سے تو یہ بن جائے گا آٹھ اب نو پہ آگے یہ قانون لگو نہیں ہوگا یعنی آپ اس میں چار کی علامت جمع نہیں کریں گے بلکہ دس کی علامت میں سے ایک مائنس کریں گے یعنی یہ ہے دس کی علامت تو اس میں سے یہ رومن گنتی کا ایک ادھر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے مائنس کرنا تو دس میں سے ایک مائنس ہوگا تو یہ نو رومن گنتی کا علامتی طور پر آپ کے پاس حاصل ہو گیا اب آگے دیکھیں ایکس جو ہے وہ دس کی علامت ہے تو اس کی دو دائیں جانب اگر آپ ایک لکھ دیں گے تو یہ گیارہ بن جائے گا اسی طرح سے آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے اب دیکھیں علامت چینج ہو رہی ہے جا کے پچاس پر ل تو ل جو ہے یہ پچاس ہے تو آگے علامت چینج ہو رہی ہے سو پر سی تو اگر آپ نے دو سو لکھنا ہے تو سی کے ساتھ سی لکھ دیں گے تو سی پلس سی یعنی دو سو ہو جائے گا سی پلس سی اور سی یہ تین سو ہو جائے گا اب آگے پانچ سو کی علامت ہے دی تو لہٰذا دی میں سے آپ ایک سی کو مائنس کر دیں گے تو یہ چار سو بن جائے گا تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے دی میں آپ سی پلس کر دیں گے تو یہ چھ سو بن جائے گا پھر سی پلس کر دیں گے تو سات سو بن جائے گا پھر سی پلس کر دیں گے تو آٹھ سو بن جائے گا مگر نو سو کے لئے آپ کو ہزار کی علامت دی ہوئی ہے ایم ایم میں سے جو ہے وہ سی مائنس کر دیں گے تو بن جائے گا نو سو یعنی آٹھ سو تک تو ڈی پلس سی سی چلے گا مگر نو سو کے لئے ایم یعنی تھاؤزنڈ میں سے ہزار میں سے سو کو مائنس کرنے سے نو سو بن جائے گا اس طرح سے آپ اپنی ہزار کی گنتی کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ٹپ کے ساتھ نیکس سبق کے ساتھ اللہ حافظ